بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدہ تم اللے ثانی جفقہ قولی تمام قسم کی حمد و سنا تاریخ تقدیس تسبیح تکبیر تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لئے ہے اللہ ذیہو خالقنا ورازقنا ومالکنا وحاکمنا نصیرنا مقصودنا حفیظنا معبودنا محمودنا مدعونا درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی کی ذات اگرامی پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام علماء محدثین معلمین مبلغین مفسرین اصولین اور وہ سارے دعات جو میدان عمل میں اس ٹائم پر قوم ملک امت اور دین کی حدمت کر رہے ہیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں عالمہ کام عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج کا ایک ایسا دور ہے کہ جہاں علم کی جو اویلیبیلیٹی ہے جو علم کی کسرت ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پر اور دوسرے الیکٹرونک ویڈیوز پر جس طرح ماشاءاللہ سے کسرت سے مواد مل جاتا ہے تو بڑی خوش نصیب ہیں آج کے لوگ کے انہیں اگر ہدایت وہ چاہے تو مل سکتی ہے پہلے بھی لوگوں کو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے لیکن جو ذرائع اور وسائل آج موجود ہیں پہلے کے وقتوں میں اتنا آسان نہیں تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کے دور میں کوئی ایسی بات کرنا جو بہت یونیک ہو بہت نایاب ہو اور ایسی ہو جو کسی اور عالم کو یا کوئی اور معلم کو یا کوئی اور مبلک کو یا کوئی اور ٹرینر کو یا کوچ کو نہ پتا ہو یا نہ آتی ہو تو یہ یونیکنس کریئٹ کرنا اتنے کسرت میں اور اتنی کمپیرٹیو مارکٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے اور کیونکہ زندگی کے فریمز میکرو اور کلیات وہی ہوتی ہیں جو اس کائنات کی ہیں ایکسٹرا تو آپ کچھ بھی نہیں لاسکتے تو یا تو بات کی جاتی ہے کسی پرانے فریم کو اور بریکٹ کو ریمائنڈ کرانے کے اعتبار سے یا پھر کوئی انسان ایسی بات لے کے آتا ہے جو پہلے کبھی صدیوں میں نہیں کی گئی تو اس حوالے سے اگر انسان یہ کہے کہ اس نے آج کچھ ایسا سوچ لیا ہے جو پہلے کی کسی قوم نے نہیں سوچا یا پہلے کی لوگوں نے نہیں سوچا تو یہ میری نظر کے اندر کافی ویسٹینیبل اور کافی چیلنجبل بات ہوگی ہے اور کسی حد تک یہ تھوڑی سی ست ہی سوچ بھی ہوگی کہ زندگی کے حوالے سے کوئی ایسی سوچ یا کوئی ایسی فیکلٹی اس کی ایک ایسا کلیا ایک ایسا میکرو جی ہم نے ڈسکور کر لیا آج کے دور میں جو پہلے کے انسانوں کو کبھی پتہ نہیں تھا یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہوگی ہاں مائیکروز اور جزیات کے اندر ادوار بدلتے ہیں دور بدلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے کونسپٹ کو لے کے تو انسان کے پاس یہ میکرو ہمیشہ سے شامل تھا ثابت تھا لیکن اس انٹرٹینمنٹ کی جزیات ہر دور میں بدلتی گئی اور اس میں تحقیق ہوتی رہی اور اس کے اندر پھر مائیکروز اور اس کی جزیات اور سپیسیفکیشن مختلف رنگ ڈھالتی رہی لیکن بات میرا کہنے کا یہ تھا بات میرا کہنے کا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آج کے دور میں بھی کہی جا سکتی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایسا میکرو یا کلیہ انسان کی ذات اور تحقیق کے حوالے سے لے کے آئے جو پہلے کوموں نے کبھی ڈسکور کیا تھا اور آج تو خوش نصیبی کا دور ہے کہ ہمیں سب کچھ اویلیبل ہے ہمارے سوشل میڈیا پر ہمارے یوٹیوب پر ہماری فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر کہ انسان اگر کچھ تلاش کرنا چاہے کسی بھی سوچ کے حوالے سے کسی بھی سبجکٹ کے حوالے سے تو آپ کو ایک ایمپل ایڈیویٹ اماؤنٹ of knowledge and information in today's time تو میں کیا بات کروں آج آپ سے تو میں جس پہلوں سے آج آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اور خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ مزید پہلے سے یہ کانسیپٹ کو strengthen کرنے کیلئے ہی ہوگی ہم نے بھی کہہ دیا جو کہنا تھا اور ہمارے بڑوں نے بھی کہہ دیا جو کہنا تھا اور ہمارے ہم اثروں نے بھی کہہ دیا جو کہنا تھا تو کہی بھی باتوں کے اندر چھانٹی کی جاتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے اور فریمز سیٹ کر کے انسان اپنی ڈریکشن کو معین کرتا ہے متعین کرتا ہے کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا تو میں آج اس پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو ہے تمہید باننے کے بعد تاکہ لوگ بھی آ جائیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے سب کو میرا سلام ہے سب کو میرا پیار محبت سب کو اللہ تعالی رمضان کے سیام قیام روزیں ان کی عبادتیں قبول فرمائے مزید توفیق دے جی یہ بڑا سپیشل منت ہے اللہ تعالی بہت زیادہ سنتا ہے اس کے اندر اور اللہ تعالی انسان کو موقع دیتا ہے پھر سے اس کے اپنے پاس قریب آنے کے تو میں سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی سب کو اپنی زندگی میں اپنا رب پانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ دنیا میں اگر اللہ ہے تو ہی سارے مفہوم اور کونسیپس کی بات ہو سکتی ہے اللہ کو مائنس کر کے اگر کسی مفہوم کی بارے میں بات کرنی ہے یا کسی حصی اور مانویت کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ساتھ زندگی کا لطف اور لذت ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک فطرت ایک ڈیزائن پر بھیجا ہے اس کو ایک سٹرکچر بنا کے بھیجا ہے اس کا اس کی سپیرٹ کا اس کی روح کا بھی اس کی جسم کا بھی اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزباللہ من الشیطان الرجیم وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اُمَّحَاتِكُمْ کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا لَا تَعْلَمُونَ شَيْنَ اور اس وقت تمہارے پاس علم اور نولیج نام کی کوئی چیز نہیں تھی وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَا وَالْعَبْسَارَ وَالْعَفِدَةَ اللہ نے انسان کی پرسیپشنل ڈیویلپمنٹ کے لیے اس کی سوچ بچار اور تفکر اور اس کے تدبر کے پروسیس اور سلسلے کو شروع کرنے کے لیے اور انسان کی عقل کو ادراک کے پروسیس میں ڈالنے کے لیے اور انسان کو معازنہ کرنے کے لیے اور انسان کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے اور تفریق کرنے کے لیے اور بلڈ کرنے کے لیے اور پہنچنے کے لیے اصول بنانے کے لیے اور اصول توڑنے کے لیے اور جذباتوں کو سمجھنے کے لیے اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اور خود کو سمجھنے کے لیے اور مختلف جنس اور اجناس کو سمجھنے کے لیے مختلف سپیسیز کو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے سوچ دی ہے سب سے پاورفل چیز دی ہے شعور دیا اس کو تاکہ وہ اس کے بعد لا اللہ کم تشکرون وہ اللہ کا شکر ادا کرے شکر تک پہنچے سارے پروسس سے گزرنے کے بعد اور صحیح مسلم والی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ بچہ ہم نے ٹھیک بھیجا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَبِّدَانِ اَوْ يُنَسِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ اَوْكَمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یا جو تربیت کے پہلے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو خراب کر دیتے ہیں اور وہ کبھی اللہ کی طرف رجحان سے اور توجہ سے ہٹ کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو میں ان دونوں آیت اور حدیث کو اپنا پرمس بنا کے جو میں آج کونسپ آپ سے ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسا آلہ دیا جسم میں جو بلوغت اور مچورٹی کے ایج تک پہنچنے کے بعد ایک مچورٹی وہ ہوتی ہے جاہاں انسان آقل اور بالک ہو جاتا ہے مطلب اس کی عقل اس مچورٹی پہ آ جاتی ہے کہ وہ صحیح غلط کو سمجھ سکتا ہے اور نفع نقصان کو بھی سمجھ سکتا ہے دو علیہ دا چیز ہیں نفع نقصان ایک علیہ دا چیز ہے اور صحیح غلط ایک علیہ دا چیز ہے اور دوسرا وہ آقل بھی ہوتا ہے اور بالک کا تعلق اس کی پیوبرٹی کے ساتھ ہے اس کی فیزیکل ایج کے ساتھ ہے کہ اس کی جسم کی طاقت وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب اسے ہم کہیں گے کہ یہ بالک ہو چکا ہے پہنچ چکا ہے ایک ایج تک ایک مچورٹی یہ ہے اور ایک مچورٹی سبجیکٹیوی وہ دوسری ہوتی ہے جہاں انسان ایکسپیرینس وائز مچور ہو چکا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ میڈ تھرٹیس سے فورٹیس چالیس کی عمر تک وہ بیلڈ ہوتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی آلے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے جسے دل گیتے ہیں اِنَّفِ الْجَسَدِ مُزْغَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا بوٹی ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کی پوری باڈی کا جو فنکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا وَإِذَا فَسَدَتْ اگر وہ فاسد ہو جائے تو انسان کی پورا جسم بھی فاسد ہو جائے گا اَلَا وَحِي الْقَلْبِ رُوفِ تَمْبِی لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہنا اس کا تعلق وہ دل ہے تو دل ایک بڑی ہی گہری ایڈیوکیشن اور سٹڈی اور ایکیڈیمکس کا نام ہے کہ یہ قلب کیا چیز ہے اس قلب کے بارے میں اتنی بڑی ایک بات اللہ نے کہہ دی قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ کہ ایک ایسا دن جس دن انسان کی سب سے محبوب دو چیزیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کی سوچ عقائد نظریات پرسیپشنز تھوٹ پروسس سٹرگل جہاد جندو جہد عمل اپنی استدلال اور اپنے ارادوں کو ایک منذبت کر کے ایک ڈریکشن دیتا ہے وہ ہوتی ہیں یا مال یا پیسہ یا اولاد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کے لیے تیری ساری زندگی کا رخ رہا ہے جس چیز کی وجہ سے تُو ڈریکٹیڈ رہا ساری زندگی عمل کی اس تُو نے عمل کے امبار لگا دی اس پر عاملت النیسیب اس کی بنیاد کیا تھی پیسہ مال عاملت کا ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ دونوں نہیں دیکھیں تو یہ فائدہ تو اللہ نے نلفائی کر دیا اس چیز کو جس کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی کا مقصر ڈیفائن کیا ہوتا ہے یا انسان نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہوتی ہے یا اصل بنایا ہوتا ہے means to an end نہیں ذریعہ نہیں تو اللہ کہتا ہے یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون جس دن بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے اور بنون اس لئے کہا ہے کیونکہ بیٹوں کے بعد ہی انسان کچھ اور ڈومین میں چلا جاتا ہے بیٹوں کے بعد ہی انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ اور چیز ہوں بیٹوں کی پیدائش کے بعد ہی انسان کچھ اور نظریات تصور یہی رہا ہے کہ یہ طاقت پاور سہارا اور قبیلہ اور نفری کے لحاظ سے بازو ہوتے ہیں سلطنت بڑھانے کے لئے اور سلطنت سنبھالنے کے لئے تو یہ ایک تاثب رہا ہے ہمیشہ سے تاریخ کے اندر کہ بیٹیوں کی طرف ان کے رجحان نہیں تھے اور بیٹوں کی طرف ہمیشہ سے رجحان رہے ہیں اور یہ آج ہمارے کلچر میں بھی پایا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بیٹے بھی جو تیری زندگی میں فخر کیا اور تیرا ایک سہارا اور ایک تیری ڈیپینڈنسی اور توقل تھا تجھے جس پر اور مال جس کی وجہ سے تو سوچتا ہے کہ سارے ریسورسز تو قابض آج کر لے گا یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس کے جو ایک ایسا دل لائے ہو جو سلیم ہو تو اللہ نے قیامت کے دن جنت میں جانے کی جو ٹکٹ ہے نا جنت میں داخل ہونے کا جو قرین ہے اور جو جنت میں داخل ہونے کا جو کرائیڈری ہے اور اللہ کی قربت کو پانے کا جو تریہ گار ہے نا اس کا محل اللہ نے دل بنائے ہے دل اگر سلیم ہے دل ٹھیک ہے دل تو انہیں صحیح سنبھالا ہوا ہے اللہ وہی القلب اگر دل تو انہیں صحیح پروسس کر دی ہے اور دل اگر تیرا صحیح ہے تو دل سے مراد یہ اندر کی دنیا ہے نا اللہ تیسے صدور یہ سینے کے اندر کی دنیا ہے نا یہ روح یہ سوچ یہ جذبات یہ احساسات یہ ادراکات یہ اندر دل کے اندر خواہشات یہ شہوات یہ اندر دل کے جو سوچ اس کی اقائد اس کے نظریہ تو کوورت ارادہ the power to think the power to act the power to question the power to reason یہی ہے نا دل اور کیا ہوتا ہے اسی میں وسوسے اسی میں confusion اسی میں doubt اسی میں شیطان گھر بناتا ہے اسی کے اندر انسان کی جو ہے وہ فرشتے بھی اس کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ شیطان بھی چل رہا ہوتا ہے یہ دل اصل محل ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا اور اسی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی خود کو کہیں پوچاتا ہے اللہ کی توفیق سے اور پھر ایک کافلے کو اور ایک سوچ کو اور ایک نظریہ کو پوچاتا ہے کہیں پوچھتا ہے تو پہلی بات کر کے کہ اللہ نے دنیا میں انسان بھیجا اور پھر اس کو ایک دل دیا اور بالگ اور آقل کی عمر تک پہنچنے کے لیے اس دل کو بالگ اور آقل تک پہنچانے کے لیے یہ پارہ تیرہ سال کی جو عمر ہوتی ہے یہاں تک اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد وہ دل ایک فیزیکلی اور میڈیکلی اور سپریچولی بھی مچورٹی کی اوپر آ جاتا ہے کہ جب اس کی پاورز جو ہیں اس سے انسان نے کچھ کرنا ہے مگر یہی دل اور یہی سوچ اور یہی نظریہ اور یہی محل جو سینے کے اندر انسان کے ہے یہی روح یہ مچور ایک دوسرے لیول پر بھی کلاتی ہے جب اس نے سارے تجربات لے لیے ہوتے ہیں سارے دراکات لے لیے ہوتے ہیں جب اس نے ساری مارے کھالی ہوتی ہیں جب اس نے ساری کاٹ کاٹ لی ہوتی ہے جب اس نے سارے دھوکے دیکھ لی ہوتے ہیں جب اس نے اپنی حقیقت اور نفس کی حقیقت بھی سمجھ لی ہوتی ہے جب اس نے رب کے ساتھ بھی اتنی ایکسپریمنٹیشن کر لی ہوتی ہے کہ یہ پہنچ چکا ہوتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ کہیں پر جب اس نے دوستوں کو بھی دیکھ لیا ہوتا ہے جس نے رشتہ داروں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے اس نے اگرداروں بے وفاؤں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے اس نے اپنی کنوینینسز بھی پرکھ لیا ہوتی ہیں اور اس نے لوگوں کے کمفرٹ زونز بھی پرکھ لیا ہوتا ہے اس نے نزاجوں کی افراد تفریض بھی دیکھ لیا ہوتی ہے اپنے اندر کی شدت بھی دیکھ لیا ہوتی ہے اور تساحل بھی دیکھ لیا ہوتا ہے اس نے اپنے اندر کا ڈرپو کی مزدلی بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور اپنے اندر کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھ لی ہوتی ہے اس نے محبتوں کے زوال اور عروج بھی دیکھ لی ہوتے ہیں اور اس نے بگز اور حسد اور تکبر کے باپ بھی دیکھ لی ہوتے ہیں تو تب یہ دل ایک ایسے لیول پر جا کے پہنچتا ہے جس کو پھر دنیا میں بڑی قیادتوں کو لیڈ کرنے کے لیے نصیب ہوتا ہے یا پھر وہ اس ٹائم پر ساری حقیقتوں کا دراک کرنے کے بعد دم توڑ دیتا ہے اور وہ آئیسولیشن میں چلا جاتا ہے تو اللہ نے انسان کو لیمٹ لیس پوٹینشل دیا ہے اس دل میں مدے بر آتے ہیں اللہ نے انسان کو ایک نیوکلئر انرجی دیا اس کے اندر کہ اس انرجی سے اگر وہ صحیح طریقے سے فوکس کر لے گا صحیح طریقے سے لگائے گا جہاں اس کے لگانے کا محل ہے تو یہ تیس پینٹیس اور چالیس کی عمر میں آکے وہی پر آکے پہنچے گا جہاں پر اس سے لیا جائے گا تو اس سے کام قوموں کی امامت کا والا جو جملہ ہے بال کا یہ پھر بنا ہوتا ہے وہاں پر کہ یہ اتنا زیادہ سمجھدار دقیق امیق فہین ایکسپیرینس بصیرت والا اور حوصلے والا اور تحمل والا اور چیزوں کو سمجھنے والا اور بردواری والا ہوتا ہے کہ یہ لگانے سنبھال سکتا ہے ہر اس چیز کی جو اس سے اپنی بے وکوف آنا اپنی بدتمیزی اپنی بدتہذیبی اپنی کم عمری اپنی کم علمی اپنی بدسلیکی اور اپنی ہر اس وجہ سے جو اس کے ہاتھوں سے حالات اور جس سے جڑے ہوئے لوگ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ اس لیے سنبھال سکتا ہے کیونکہ اس نے اس پروسس سے وہ بیس پچیس تیس سال کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہر چیز کو اس دل نے اس طریقے سے نہیں کیا ہوا جس طریقے سے کرنے کا حق اور محل تھا تو آپ کو لوگ ملیں گے جو جتنا نقص اور کمزوری ان کے اندر ہوگی ان کے قلب دے اندر وہ کمزوری اور نقص ان کی زہری زندگی میں بھی دکھے گی آنکھ چاہے وہ ان کی اجتماعی پاور کے ساتھ تعلق رکھتی ہو کہ وہ کلیکٹیولی کتنے سٹرونگ لوگ تھے یا وہ ان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہو کہ اس کے انفرادی سکینت اور سکون اور اس کی سٹیبلیٹی کتنی ہے وہ اپنی باڈی پر کتنا کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا کمبہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ جتنا نقص ہوگا اس قلب میں اتنا نقص ہوگا اس زندگی میں اینڈ میں میں ہوں یا آپ ہوں زندگی کسی کی اگر تنگ ہے یا اس میں دشمنیاں ہیں یا اس میں تنقیدیں ہیں یا اس میں سکون نہیں ہے یا اس میں ڈرائیو نہیں ہے یا اس میں سٹریٹیجی نہیں ہے یا اس میں روحانیت نہیں ہے یا اس میں وہ نرمی اور حلیمی نہیں ہے یا اس میں وہ شفقت نہیں ہے تو یہ مت کہیے گا کہ یہ چلتے پھرتے تکے کے اندر رینڈم پیٹنس فارڈ ٹوگیدر ٹو بگام ایونیورس یہ ملہدانہ بات ہے کہ یہ خود و خود کچھ نہیں ہوتا اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے اناثر ہیں جس کے تحت آج ہم ایسے ہیں جیسے ہم ہیں اور شاید میں بھی ایسا ہی ہوں جیسا میں ہوں کوئی زیادہ قابل تو نہیں ہوں اور زیادہ لائک بھی نہیں ہوں اور زیادہ کوئی متقی پر حضگار بھی نہیں ہوں لیکن جو بھی ہوں اس کے پیچھے یہ نقائس یہ فیکٹرز یہ میس ہینڈلنگ اور یہ انکنوینینسز اور یہ کمفرٹ زون اور یہ نگلیکٹ کرنا ارسپونسیبیلٹی غفلت غیر ذمہ درانہ مزاج اور یہ بے دھنگا بد صلیقہ پن یہ میٹر کرتا ہے جس کے تحت آج مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں جس کے تحت مسائل ہیں ہمارے ملک میں جس کے تحت مسائل ہیں ہماری امت میں جس کے تحت مسائل ہیں ہماری حکومتوں میں جس کے تحت مسائل ہیں ہمارے صوبوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کوئی شکل ہی نہیں بنا پائی کیونکہ تکے کے اندر ہم لوگ ہو گئے اور تکے کے اندر یہ سب قراب ہو گئے یہ بہت غلط بات ہوگی کہنا اور کہنا کہ یہ بالکل میتھمیٹکلی ٹھیک ہوگا یہ بھی غلط ہے تو بربادیوں کی اور نقائس کی اور تنقیس کی اور تحقیر کی اور تظلیل کی تاریخ کے اندر ایک انصر بہت بڑا انصر اور سب سے بڑا انصر اور سب سے اہم انصر اصلحہ ثابتن ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس دل کا تعلق نہیں تھا بڑا انصر ہے یہ بہت بڑا انصر ہے کہ زندگیوں میں جو نقص ہے زندگیوں میں وہ جو تحریک کا مسئلہ ہے جو تعلیم کا مسئلہ ہے یا تسکیہ کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبیلیٹی کا مسئلہ ہے یا زندگی کے اندر سٹریٹیجیکل یا رسک نہیں لے پا رہے ہیں یا سبر نہیں کر پا رہے ہیں یا تحمل نہیں اپنا پا رہے ہیں تو اس کی بہت ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں کیونکہ اللہ کی عدم موجودگی نظریات میں اور اللہ کی عدم موجودگی محبت میں اور اللہ کے ساتھ وہ لا تعلقی امید اور خوف کے ساتھ لے کے اگر نہیں ہوگی تو انسان کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ڈیسٹرب ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فیصلے فیصلوں کے نقص کی وجہ سے ہی آج ہماری زندگی میں مسائل کھڑے کیونکہ ہم نے فیصلے نہیں کی اور اگر کیے تو ٹھیک نہیں کی اور اگر کیے تو نبھا نہیں سکے اور اگر کیے تو سنبھال نہیں سکے اور فیصلوں کے پیچھے جو انسان فیصلے کرتا ہے نا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور اصل پرسنٹیج ہے اللہ سے تعلق انسان کا اللہ سے تعلق ہی اس فیصلے کی ہمت دلاتا ہے اس فیصلے کے لئے قدم بڑھواتا ہے اس فیصلے کے اوپر اسے استقامت دلواتا ہے اس فیصلے کے اوپر اسے سبر دلواتا ہے اس فیصلے پر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے اس فیصلے کے اوپر مزید فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے ان فیصلوں کے اوپر دوسروں کو فیصلے کرنے کی توفیق دلواتا ہے وہ دوسروں کو فیصلے کرنے کے لیے حمد دلاتا ہے وہ یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو کونے سے باہر نکالا یہ فیصلہ تھا جو لوگوں کو دنیا کی آہو طبق رونک سے اور یہ چمک دمک سے نکال کے لے گیا ان وادیوں کے اندر جہاں وہ تلاش کر رہے تھے سکون کے یہ فیصلے تھے جنہوں نے لوگوں سے بڑے بڑے کام کروائے یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو مسلح پہ کھڑا کیا یہ فیصلہ تھا جس نے انسان سے وہ حرام چھڑوایا یہ فیصلہ تھا جس نے انسان سے وہ توبہ کروائی یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو یہ منوایا کہ میں غلط ہوں میں غلط ہوں یہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہے جس سے انسان کہتا ہے میں نے ماف کیا یہ فیصلہ ہے جس سے انسان کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ فیصلے ہیں جس سے انسان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قرمان کرتا ہوں فدا قابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں ان کی ناموس کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں یہ فیصلہ ہے نہیں یہ فیصلہ ہے کہ ایک ملک فیصلہ کر فیصلہ ہے نہیں کہ ملک کہتا ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں گا یہ فیصلہ ہے کہ ملک کہتا ہے میں اس سے زیادہ آگے اپنی تیریٹری بڑھاؤں گا یہ فیصلے ہیں زندگی کے اور فیصلے میں نقص جتنے بھی رہے ہیں یا ان میں تکمیل تجمیل تحسین نہیں ہو سکی اس کے پیچھے ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی اللہ کے بغیر فیصلے کرتا ہوں لیتے ہیں لوگ لیکن فیصلہ کیونکہ فوراں نتیجہ نہیں لے کے آتا فیصلہ کیونکہ فوراں یکدم فیصلے کاٹ کاٹنے کا نام ہے اللہ کے بغیر یہ سفر یہ فیصلوں کا سفر انسان کیا سکرے گا اور اگر فیصلے ٹھیک نہیں ہوئے تو تجربے ٹھیک نہیں ہوں گے اور اگر تجربے ٹھیک نہیں ہوئے تو نتائج صحیح نہیں آئیں گے اور اگر نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے تو استنبات اور استقرار ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر استقرار ٹھیک نہیں ہوگا تو جو ریزلٹ اور اس کی انیلیسز ہوگی وہی غلط ہوگا تو جب یہی غلط ہوگا تو پرسیکشن اور عقیدہ اور نظرگیہ بھی غلط بنے گا آگز تو فیصلے ہیں جس کے ساتھ وہ اللہ کا تعلق بڑا تھا ایک میجر اس کا ایک آرٹیکل اور اصل آرٹیکل کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں تو فیصلے نہیں ہو سکے اور ہوئے تو وہ بے ڈھنگے تھے یا غلط تھے یا بد صلیق تھے یا بد تحذیب فیصلے تھے یا استقامت نہیں تھی یا صبر نہیں تھا یا استقلال نہیں تھا اور فیصلے نہیں تھے تو ایکسپیریس ٹھیک نہیں تھا اور اگر ایکسپیریس ٹھیک نہیں تھا تو مزاج اور طبیعتیں بھی وہ نہیں بن سکیں جو اللہ کے آگے بھی آجز ہوتی ہیں مخلوقوں کو بھی سنبھالنے والی بنتی ہیں لوگوں کی بھی خدمت کرتی ہیں راتوں کو روتی بھی ہیں کہ وہ دن میں گھوڑوں پر جہاد جو کرتے تھے اور راتوں کو جو ان کی کمریں سیدھی رہتی تھی اور سجدوں میں رہتی تھی تحجدوں میں وہ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ ان کے ایکسپیریس یہ بولتا تھا کہ یہ میں کرنا چاہیے اور ایکسپیریس کے اندر وہ روحانیت بولتی تھی کہ اگر میں نے یہ مس کر دیا تو وہ دل اللہ وحی القلب جس کے تحت وہ ایک نیوکلئر انرجی جو اللہ نے انسان کو دی ہے جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بنتا ہے یا اپنی چھوٹی سی دنیا کا بادشاہ بنتا ہے اس کے لیے اس کے ایکسپیرینسز غلط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے عقیدہ غلط ہوتا ہے اس کی سوچ اور نظریہ غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پریکٹسز غلط ہو جاتی ہیں تو لوگ اگر آج اللہ کی طرف راگب نہیں ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں رب تعالیٰ کا وہ مقام اپنے دل میں موزمانی کی بات نہیں کر رہا ہے اگر وہ دل میں مقام نہیں ہے اللہ کی شان کی سبحان کو اگر وہ اس طرح نہیں سمجھتے تو ان کے ایکسپیرینسز نہیں ان کو ٹیلی کرا سکے جس سے وہ مانتے کہ اللہ اللہ ہے وہ مانتے کہ واقعی تھری ڈیمینشن سے بھائر کی ایک دنیا ہے جسے لوجیکلی اور میتھمیٹکلی نہیں سمجھایا جا سکتا اور وہ اللہ ہے اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس ایریے پہ کام کرنے کی جس طرح سے دل کو اس ایریے پہ اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہی کیونکہ فیصلے کرنے ہیں کیونکہ فیصلوں سے آگے بڑھانا ہے اپنے آپ فیصلوں سے تحجدیں اور نمازیں بھی بڑھانی ہیں فیصلوں سے اجتماعی معاملیں بھی بڑھانی ہیں فیصلوں سے تحریکیں بھی بڑھانی ہیں فیصلوں سے بلک تک بھی لے کے جانی ہیں فیصلوں سے خاندان تک صحیح کرنے ہیں اور فیصلوں سے ہی اپنے آپ کو کھوہ میں بند کرنے ہیں تو کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر اس کا ایکسپیرینس این اس طرح سے ہوتا جو ہونے کا حق ہے تو وہ کبھی بھی ایک منفی سوچ اور نیگٹیو سوچ کا آدمی نہ بنتا انسان کے فیصلوں اور زندگی کی اس کاٹ اور سفر سے گزرنے کے بعد زہر کے پیالے پینے کے بعد بھی وہ مٹھاس آتی ہی اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہے ورنہ میں آپ کو نہ چھوڑوں ہاں مجھے نہ چھوڑیں اس انسان کو وہ بیلنس اور وہ ایکلی بیریم اور وہ کاٹ کاٹنے کے اندر وہ جو لوگوں کے زخم اور وہ خود کی گلتیاں بھی جو اس کی ہوتی ہیں اس کے بعد بھی وہ جو ایک پوزیٹیو دھنگنگ کے ساتھ زندگی میں رہتا ہے اپٹیمیسٹکلی وہ اس لیے کیونکہ اللہ اس کی زندگی میں وہ پوزیٹیوٹی رکھتا ہے اللہ جب اپنا آپ اسے سمجھاتا ہے اللہ جب اسے اپنا آپ دکھاتا ہے اللہ جب اپنا عدل اور انصاف دکھاتا ہے اللہ جب اپنا رحم دکھاتا ہے اللہ جب اپنی مغفرت دکھاتا ہے اور اللہ جب اپنا جبر بھی دکھاتا ہے اور اللہ جب اپنا کہر بھی دکھاتا ہے تو انسان اللہ کی ساتھ تعلق میں اور اس کے ساتھ اس پریزنس کے اندر جو اپنے آپ کو ہنبل کرتا ہے آجز کرتا ہے کہ نہیں جب وہ اتنا بڑا ہو کہ یہ کر رہا ہے تو میری تو کوئی اوقات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا فیصلہ اور جس کی وجہ سے اس کی سٹرگل میں وہ خوبصورتی اور حسن دکھے گا اور جس نے اس ایکویشن کو اس طرح کیا کہ اللہ سے سیکھا اللہ سے لیا اللہ کو سمجھا اللہ سے تعلق کیا اور پھر فیصلے اور ایکسپیرینسز کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے اپنی سوچ بنایا تو اس میں سب سے پرفیقت ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ بیلنس دکھے گا کہ انہوں نے ایک زندگی کے ساتھ اتنے محل جو ہیں ان کو کنٹرول بھی کیا انہیں ایکسلنس تک پچھایا اور عبد کے درجے تک پہنچے کہ اللہ نے عبد کہا اور عبد جو ہے وہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے جو کسی کو اللہ دے سکتا ہے میرا بندہ تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے ایک طفان رکھا ہے انرجی کا طفان اور وہ انرجی کو اگر پہلے تو بارہ سال دی جاتی ہے ماں باپ کو یا وہ تعلیمی اداروں کو جو شروع کے اندر اس کو پالنے پوسٹنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھئی تم اس کو وہاں تک پہنچا دو آگے اس انرجی سے یہ پہاڑوں کے ماؤنٹ ایوریس بھی چڑ جائے گا خاندان بھی سنبھال لے گا علم بھی پڑھ لے گا تعلیم بھی حاصل کرے گا جنگیں بھی لڑے گا مسلح پر بھی کھڑا ہوگا نیکیاں بھی کرے گا پروڈوسیوں کے حقوق بھی دیکھے گا ذکر اسکار بھی کرے گا تعلیم بھی پڑھے گا علماء کی بھی خدمت کرے گا نہین المنکر بھی کرے گا عمر بالمعروف بھی کرے گا ٹیکنالوجی میں بھی جائے گا پروڈکٹیوٹی میں بھی جائے گا تنوہ میں بھی جائے گا تفکر میں بھی جائے گا تدبر میں بھی جائے گا آگے اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ اس کی نیوکلئر انرڈی انفینٹ ہوتی ہے اس کے اندر کہ انڈ پر جا کے انسان اپنے آپ کو اگر اس انرڈی کو صحیح بیلنس کرنے والا بن جائے جس سے وہ دل بنا ہے اور اگر اس کے اندر وہ منفی اور مصبت کو بیلنس کر کے ایک پورا سسٹم ڈیریکٹ کر دے صحیح طریقے کے ساتھ جہاں اللہ کو اس نے رکھا ہو جہاں اللہ کا مقام ہے اور جہاں تجربات کو اس نے رکھا ہو جہاں تجربات کا مقام ہے جہاں اس نے لوگوں کو رکھا ہو جہاں لوگوں کا مقام ہے اور جہاں اس نے ماضی کی چیزوں کو رکھا ہو جہاں ماضی کو رکھنے کا محل اور جہاں اس نے مستقبل کو پریڈکٹ کرنا ہے اپنے تجربات اور اللہ کی روحانی بصیرت سے تو وہ اس کے مطابق کر کے اپنی شجاعت اور بہادری اور اپنے فیصلے اور قوت اراد اور قوت استددال کے ساتھ قدم بڑھائے گا تو وہ انسان آپ کو دنیا میں کچھ کرتا ہوا دکھے گا اور واقعی اللہ اسے بہت کچھ دیتا ہے جو اللہ کہتا ہے انہا اللہ حلاج اگر امہ بھی قوم انہتہ اگر امہ بھی انفس ہی ہیں کہ تُو تبدیلی کا سفر شروع کر میں پھر تیرے لئے آکے تقیر پیدا کر دوں گا جو تُو چاہتا ہے زندگی کے اندر تو میرا سوال جو آج بھی اپنے آپ سے اور جو میں لوگوں سے بھی کرتا ہوں میرے قوم بیٹھے ہیں میرے لوگ بیٹھے ہیں میرے پیارے بیٹھے ہیں کہ وہ انرجی جو اللہ نے انسان کو دی تھی اس کو ایک آدمی نیگٹیو ڈریکشن میں اتنی لے گیا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فیرون کے اندر وہ نیوکلئر تھا جو اس نے اتنی بڑی بینچ کلیم کر دی ورنہ ایک آدمی اللہ کی اللہ کی مالک الملکی تُوٹ الملکہ منتشاہ اللہ کے اوپر جھپٹا ڈالنے سے پہلے پہلے قدم بھی روک جاتا ہے ایک تو ابلیس تھا نا جو آگے ہی جاتا گیا تو اس نے اس نے رب ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا وہاں پر اس نے تو کہا تھا میں قولہ ربی بیمہ غویت ہے نہیں میں تجھے ثابت کروں گا تُو نے میرے خلاف کلوٹ کیا ہے تُو نے میرے خلاف کلوٹ کیا ہے اور تُو مجھے میں تجھے ثابت کروں گا نعوذ باللہ کہ تُو غلط ہے ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمِمْ بَيْنِ عَدِيهِمْ مَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنِ عَيْمَانِهِمْ وَعَنِ عَيْمَانِهِمْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ والا تجھے تُو اکسرام شاکرین میں ثابت کروں گا کہ تُو ارے تیرے فیصر نعوذ باللہ غلط تھا لیکن فیرون نے تو اسے بھی بڑا دعویٰ کر دی ہے نا کہ بھئی میں ہی ہوں جو تیرے والے کام کر رہا ہوں نعوذ باللہ منزل لیکن تو نیوکلئر رکا نہیں نا مطلب اس کی انرجی بڑھ ہی تھی اس کے اندر اس کے اندر وہ دل کی روحانی طاقتیں بڑھ ہی تھی مگر منفی انداز میں بڑھ ہی تھی اس حد تک کہ وہ اس حد تک انداز ہو گیا کہ اس نے سب سے بڑے کی بینچ کلیم کر دی لیکن مری نہیں تو تین چار سیچویشن ہوتی ہے انسان کے اندر جو اللہ نے یہ دل دیا جو بنا ہے جس سے انسان اللہ کہتا ہے کہ اس دل کے ساتھ تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے انت عبداللہ کا انک تراہو فان لم تکن تراہو فاننہو یراکا کہ تجھے میں دکھنا شروع ہو جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا مجھے لا تدرک الابسار آنکھیں نہیں پہنچ سکتی لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس سینے کے اندر پنفتاوہ جو دل ہے اس کو اللہ نے وہ پاور دی ہے اور اس کے اندر اگر سارے انگریڈینٹس اس کے سارے اس کے لوازمات اگر پروپرلی مینٹین کر لے آدمی ہے اور اس کو اس طریقے سے کرے جس میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم رکھے اور سپریچول ایکسرسائزز کو رکھے جو کرنے کا ہے اور جو فیزیکل ایکسرسائزز ہیں اس کو جو حق ہے کرنے کا اور جو اس نے دنیاوی امور کو جس طرح مینج کرنا ہے اور جس طریقے کہ اس نے جا خاموشی اپنانی ہے جا بولنا ہے جو ایکسپیئرنس سے اس نے اپنے آپ کو بیلڈ کرنا اگر یہ صحیح لے کے چلے تو یہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اسے اللہ دیکھنا شروع ہو جائے گا اور اگر یہ سٹیٹ نصیب نہیں ہو تو کم سے کم یہ سٹیٹ نصیب ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہاں تک پہنچنا ہے انسان میں کہ اسے محسوس ہوتا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے آج ایک بندہ کر چاہے تعمیرات کا نام بھی ہے تعمیرات کا نام بھی ہے اور مفاہیم کا بھی نام ہے تو محض مفہوم ہونا اور کچھ تعمیر نہیں کیا ہونا تو یہ اس رویت کو کمزور کرے گا اور تعمیر ہی تعمیر ہونا مگر مفہوم کر کتاب کے ساتھ جو اللہ کا ڈائریک تعلق ہے اتبیو ما انزل علیکم من ربکم کہ جو اللہ نے ما انزل اللہ نازل کیا ہے کتاب کے ساتھ بھی جڑے گا تعمیر کے ساتھ بھی جڑے گا تعبیر کے ساتھ بھی جڑے گا تو اس کو اور اپنے تجربات اور مشاہدات کے ساتھ جڑ کے تو وہ رویت اور مضبوط ہو جائے گی اللہ کی جو سینگ ہے اس کے دل سے وہ مضبوط ہو جائے گی اور اس کے اندر جہاں اس کے قدم پیچھے ہٹیں گے فیصلے پیچھے ہٹیں گے اور جہاں اس میں مذبذب آئے گا جہاں شاہوات آ جائیں گی جہاں دنیا داری ہو جائے گی جو ہونے سے زیادہ ہو گئی اگر دنیا داری مائنس کر کے بھی وہ رویت نصیب نہیں ہو سکتی انسان کو کیسے اللہ محسوس ہوگا تجربات سے وہ تجربے کہاں کرنے ہیں دنیا میں وہ عبادتے کہاں کرنی ہیں دنیا میں تو یہ تارے کے دنیا بنانے کے درست کیوں دیے جا رہے ہیں دنیا میں رہ کے ہی جنگے کریں گے تو پتا چلے گا نا اللہ پر توقل کرے گا تو پتا چلے گا نا حضبن اللہ ونیمل وکیل کیسے چلتا ہے ہم ہسپیٹلوں میں جائے گا پورے سٹرگلوں سے گزرے گا تو پتا چلے گا نا شفا کیسے آتی ہے اور گھر میں بیٹھ کے بھی آ سکتی ہے تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر دن نے اس طریقے کے ساتھ اس سفر اس جہاد کو اس سفر کو اگر کیا تو اللہ کی رویت نصیب ہوگی وہ ٹھنڈ ملے گی اس کے سینے اور جتنی اس کے ایکسپیرینسز خراب ہوں گے جتنا اس کا علم خراب ہوگا جتنے اس کے تجربات خراب ہوں گے جتنے اس کے فیصلے ناکس اور کاہل اور غلط فیصلے ہوں گے اتنی اس کی رویت بھی منفی ہوتی جائے گی مگر نیوکلئر رہے گا اس کے اندر تو جب وہ اندر جو انرجی بالک اور آقل ہونے کے بعد بارہ تیرہ سال کے بعد جو شریبال بلوگت اور اقل اور رشت جہاں ہم کہتے ہیں فقہ کے اندر اس کے بعد اگر تک تو وہاں بچہ پہنچ گیا ہے تو وہ نیوکلئر انرجی نے کہیں نکلنا ہے اس نے کنزیوم کرنا ہے وہ بنی ہے کونکر کرنے کے لیے تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے سوال ہے میرا جو آج میں سوچتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ اتنا میگا پوٹینشل تھا انرجی کا اپنے اندر تو اس کی اگر اللہ کی راہ کے اندر بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہی لگ جائے ہونا بھی وہیں چاہیے تو اس کا تو انڈ شہادت ہے صرف کیونکہ انسان جب اس رویت تک اس انرجی کے ساتھ پہنچے گا تو انڈ میں اس تھنڈک کو اس سورس کو پانے کے لیے وہ اتنا تڑپے گا کہ یہ دنیا اس کے نزدیک زیرو ہو جانی ہے وہ شہادت کے لیے اور موت اور اللہ سے اس لیے کہتنا من حبہ لکا اللہ فحبہ اللہ لکا ہے وہ اللہ سے اس ملاقات کے اوپر اتنا دیوانہ ہوگا کہ وہ کہے گا ابھی مجھے موت ہے میں رب سے مل جاؤں تو یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا اور اگر وہ اس دنیا کے اندر رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہے ایک تو ہے نا ملاقات ہے انرجی اتنی پھیل گئی دل کے حالات دل کی روحانیت دل کی عقیدے دل کی نظریات دل کے علوم دل کی قوتیں ارادہ استدلال وہاں تک پہنچ چکا ہے انسان کی سوچ اس کے ایکسپیرینسز وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہہ رہا کہ بس میں اس نے اجراء کر لیا اللہ کا جہاں تک ہونا چاہیے تھا اس کا تو وہ تو کہے گا نا مجھے رب سے ملا دو فورا میں آج مروں میں اللہ کے پاس جاؤں گل ختم یہ تو کچرے کا ڈیر ہے یہ تو مچھر کا پر ہے اللہ کے ہاں اگر وہ یہاں تک بھی پہنچے تو یہ تو دنیا میں جی نہیں سکتا ہوا اگر اس کی انرجی کا صرف ایک حصہ معرفت کا اوپر ہو جائے تو وہ تو اسے جینے نہیں دے گی اگر اور چیزیں نہیں چلائے گا ایک انسان اللہ کی معرفت میں پہنچ گیا ہے وہاں تک جہاں اس کی رب کی وہ اس نے شناخت کیا رب کو تو یہ چیز تو اسے جینے نہیں دے گی نہ وہ کھا سکے گا نہ پیسے خود صرف اللہ چاہیے کیا مقصود صرف یہ ہی تھا کہ مجھے پہچاننے کے بعد تو دنیا چھوڑ دے تو معاملات چھوڑ دے تو رشتہ داریاں چھوڑ دے تو حقوق چھوڑ دے تو جنگیں چھوڑ دے تو عمر بالمعروف چھوڑ دے تو نیین المنکر چھوڑ دے لیکن دل یہی کرتا ہے معرفتِ رب کے بعد دل یہی کرتا ہے کہ اللہ کے پاس بندہ چلا جائے مر جائے یہ دل کی بات ہے کہ جب انسان کو وہ چیز ملتی ہے نا اس دل کو تو اس کے اندر وہ رہبانیت کا دل کرتا ہے اس کا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کونے پہ بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے مقصود یہ نہیں ہے اللہ نے یہ ڈیمانڈنی کی بندے سے کہ تو کاٹ دے پہچان دو لیا ہے تو نے اور تو کونے میں ترک کر کے بیٹھ جاؤ آج کتنے لوگ آپ کو دعوت ہی اس چیز کے دے رہے ہیں کہ بس چھوڑ دو سب کچھ ختم کر دو کٹ جاؤ اور بس کم کر دو بس یہ ایک ہے دین کا حصہ کسرت زہک تومیت القلوب کہ زیادہ حسنہ دل کو مردہ کر دیتا ہے کسرت القلام زیادہ بولنا زیادہ حسنہ و کسرت النوم زیادہ سونا مانتے ہیں مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ معاشرتیں نہیں رکھی جائیں گی ملاقاتیں نہیں کی جائیں گی تجاربات نہیں کیے جائیں گے کیا جنگیں نہیں لی جائیں گے کیا سٹینڈ نہیں لیا جائے گا کیا ترکیبیں اور سٹریڈیجیاں اور ترکیبیں نہیں کی جائیں گے کیا دولت نہیں کمائی جائے گی کیا زیادہ دولت نہیں کمائی جائے گی کیا مقابلے جو حق کے لیے کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے کیا فنون اور مہارتوں اور علوم کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ معرفت وہاں تک پہنچ چکی ہے تو معرفت کا تو تقاضی شہادت ہے لیکن اللہ کہتا ہے اور وہ جہاد میں بھی ہے مگر وہ ایک جوز ہے اس معرفت اور اس نیوکلئر کو وہاں تک رکھنا یہ ہے اصل مقصود مگر دنیا کے ساتھ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک بوت ہے یہ دنیا ایک بوت ہے یہ ایک سنم ہے ایک وفن ہے اس کی صدیوں سے عبادت کیا لوگا تائس عبد الدرم و عبد الدینار درم اور دینار کی عبادت کرنے والے لوگ یہ کہا ہے کہ اگر تیرے دل نے اگر بچمند سے صحیح ڈالا ہوتا اور بیس بنائی ہوتی اور ساری جگہ اس دل کی چیزوں کو وہاں رکھی ہوتی تو وہ معرفت کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت نہ لگتا لیکن اللہ چاہے انسان نے بچہ جتنا بھی خراب کیا ہدایت اللہ چاہے دے دیتا ہے معرفت اللہ چاہے کراتا ہے اب اگر وہ انلیس میں کرائی 18 میں کرائی 16 میں کرائی 20 میں کرائی 22 میں کرائی اور وہ جس بھی مسلک فرقے کے آدمی کو بھی معرفت کرائی ہوگی تو یہ جو عام عوام ہوتی ہیں نا یہ فرقے واریت والی نہیں ہوتی ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی مسلک کا عام عوام تو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا رب تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی یہ فقی مسلے یہ عقیدے کی بحثیں یہ آپس کی لڑائیاں جگڑے یہ فلان کا قول یہ ہے فلان کا قولوں کا تو نہیں آتا یہ سب کچھ عوام تو بیچاری اللہ ڈوننے نکلتی ہے تو ہر مسئلہ کے آدمی کی وہ جو معرفت ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے واقعی کچھ بچپن میں پہچان رہا ہوتا ہے کچھ چھوڑا چھوڑا لیکن جب اس کو وہ ہیوی ہیٹ آتی ہے فرس ٹائم تو وہ اس کے اندر جو اینرڈی وہ جو نیوکلئر ہے اس کے اندر اس لیول کا ہوتا ہے کہ انسان مر جائے اللہ کی خاطر اور کٹ جائے اللہ کی خاطر اللہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے یہی نصیب کیا وہ مسلمان ہوئے سامنے جنگ ہو رہی تھی صحابہ نے کہا جاؤ ابھی نماز پڑھنے کا تو وقت ہے نہیں جنگ میں گئے شہید ہو گئے پہنچ گئے اللہ کے پاس مگر سب کے ساتھ تھوڑی یہ ہونا ہے ہر کسی نے ایک تو وہ معرفت اس من کو نصیب نہیں ہوئی تو اندر کی انرڈی اندر کا سب کچھ وہ غلط ڈریکشنوں میں جاری ہے سوچیں کہ انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کو جانے بغیر اللہ کو مانے بغیر اللہ کی دوستی کو پرخے بغیر اور اللہ کی یاری کو اور ساتھ کو سمجھے بغیر دنیا میں ہی لگاتا رہا کنوینینس کیلئے بھی نہیں آیا اللہ کے پاس کیسا بدنصیب انسان دیکھنے میں بڑا چودری ہوگا لیکن اندر سے کھوکلا ہوگا کیونکہ انسان کے سینے کو اس دارال یہ دارالامتحان جو ہے نا اس میں سکون ملتا ہے رب کے ساتھ اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن لیکن تسکیر تسکیر رب کی ذکر کے بعد جو ہے کاش اللہ نے کہا ہوتا کہ بیٹھ جو تو بڑا سکون ہوتا کنوینینٹلی بیٹھ جانا ہے ایک کون میں بیٹھ کے ایک تنہائی میں بیٹھ کے سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زیرہ تارشی و مدادہ کلویہ کیا ہی بات ہوتی بہت لطف ہے بہت مزاہ ہے سو اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کے لئے رونے میں اتطلب کے اندر کہ اللہ کم آؤں گا میں تیرے پاس اللہ نے تو کہا ہے کہ پہلے تجھے یہ لذت جو نصیب کیا ہے نا میں نے تلزز دیا جو تجھے میں نے اپنے اپنی تعلق کا جو مس کیا ہے تجھے میں نے تیرے دل کو تو تُو نے اپنی ایک انرجی میرے ساتھ لگا کے رکھنی ہے اس کے لئے تجھے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے ذکر اشکار کرنے ہے زبان کو پاک صاف رکھنا ہے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے وصل کرنا ہے وضو کرنا ہے طہارت ہے کرنے ہیں کچھ تجھے میڈیکلی سمجھ میں آئیں تو کرنی پڑے گی اور کچھ تجھے لوجیکلی سمجھ میں نہیں آئیں تو کریں میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری معرفت اور تیری روحانیت اوپر رہے گی چاہے چار فرس کاؤں یا دو فرس کاؤں اکل کے گھوڑے میں چلا اس کے اوپر تو بہت سے لوگ جو ہمارے دین کے مسئلوں پر اپنی لوجیک کی تلوار لے کے آجاتے ہیں نا بھئیہ فیتھ ایس آلویس آفٹر ہیونگ فیتھ ایس نوٹ ریشنل ایس ریشنل بیفور فیتھ ایمان آنے تک تو دلیل چلے گی بھائیہ ایمان کے بعد جو نا پھر اعتماد ہوتا ہے اور اسی کو عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں خلاص دے دیا دے دیا اب سوال نہیں ہے اب بھروسہ ہے کہ رب غلط نہیں کہے گا پہلے پرکلے اس لئے اللہ کہتا ہے لائک راہ فی الدین آنے سے پہلے تک کہلے جو جانج بردال کنمی آنے کے بعد سوال نہ کری ہو آنے کے بعد سوال شک ہے اس لئے قرآن جب شروع ہوتا تو پہلی بات کہتا ہے آو نہیں آنا ہے نا تو دالگ الکتاب اولا رہے ہو شک نہ رکھی شک کے ساتھ شک بھی لے گی آئے گا تو یہ شک بھی دور کر دے لیکن ایک حصہ زندگی کا جو انرجی کو اس مقام تک پہنچانے کے لئے کہ وہ جو مچورڈ سپریچول انرجی جسے ہم کہتے ہیں نا جو چالیس کی ایج میں انسان یا پینتیس کے بعد سمجھتا ہے چیزوں کو وہاں تک پہنچنے کے لئے بیس پچھس سال اپنے اندر کی اس روحانیت کو اس طاقت کو اس پاور کو اس سپریچولیٹی کو اس مذہب کو جو انسان کے اندر ہے اسے ایک اس کا ایک حصہ اس کی ایک جہد اللہ کی طرف رکھنی پڑتی اور دوسری دنیا میں ایکسپیرینسز بسیشنز فیصلوں کے ساتھ جتنا فیصلہ بڑاؤگے اللہ کے ساتھ تعلق ہلے گا بھی اور بنے گا بھی تو کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے کیونکہ جب انسان دنیا میں جاتا ہے اس مارفت کو لے کے اس تعلق کو لے کے اور جب مار پڑتی ہے اور جب جھٹکے پڑتے ہیں اور جب انسان کو دنیا کے اندر رب کی سوچ کے ساتھ جب وہ قدم رکھ کے ایک رب کے نظام کی بات کرتا ہے اور رب کی احیاء کلمت اللہ کی کلمت اللہ کی بات کرتا ہے اللہ کی سوبرنٹی کی مضبوطی کی بات کرتا ہے تو اسے مار پڑتی ہے اسے مار پڑتی ہے ویسے بھی دنیا میں کوئی انسان اپنا نام اور مقام بنانے جائے گا ویسے ہی منفیت سامنے اور نیگٹیوٹی کھڑی ہو جائے گی لیکن رب کے ساتھ تو آپ جب بھی جائیں گے تو پھر تو مینان گرم ملیں گے آپ کو تو اس میں کچھ لوگ ڈر کے مارے بیس فیصد حصے کو کہتے ہیں یہ ہے دین بعض کہتے ہیں جی چالیس فیصہ حصت دین آگے کا ساٹھ میری انکنوینینس ہے یہ مجھے نہیں چاہیے بعض کہتے ہیں ستر فیصد دین یہ ٹیس والا میرے لئے انکنوینینس ہے یہ نہیں چاہیے بعض اپنی معرفت تو ہے تعلق تو ہے انرجی تو ہے کوہستان اور یہ جتنے بھی سہراں ہیں اور یہ پہاڑوں تک رب کا نام بچانے کے لئے امسان کو بچانے کے لئے لیکن تقلیل کیوں کی دی ہے کیوں کی ان کے مزاج اور تباہ کو مزاج اور تباہ کے مطابق دین کی انٹرپیٹیشن کر دی ہے جو گربت میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے امیری دینی نہیں ہو سکتی اور جو امیری میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے غریبی دین نہیں ہو سکتی تو سب نے اللہ کی معرفت سب کو ملی تعلق سب کو ملا اور اللہ کا قرب بھی سب کو ملا لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک کی شکل میں آتا ہے یا دنیا کی شکل میں آتا ہے تو مزاجوں اور تباہ کو نہ بدل سکا تباہ اور تبیت اور مزاجوں نے اپنی کنوینینز کے مطابق کسی نے کہا دے جی یہ اصل دین ہے کسی نے کہا جی یہ کل اصل ہے کسی نے کہا جی یہ اصل ہے کسی نے کہا جی یہ اصل ہے کسی نے کہا جی یہ اصل ہے سب نے کل حضبن بھی ملدہیں فریہون اپنی اپنی جزیات نکالیں اور اس کو اصل بنا کے پورے پورے قبیلے بنا کے اس پر بیٹھ کے اس کی دعوت چل رہی ہے آج اور پیچارے معصوم لوگ بیٹھے وے سوچ رہے ہیں میں کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں ایک پارٹی دنیا میں کام کرنے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے دنیا میں روزگار کمانے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے اس روزگار کو بڑھانے میں بھی کچھ نہیں سمجھتی کوئی اس کو کارٹ دے گا جی پیسہ کمائے زیادہ نہ کمائے اچھا جی اگر لوگوں کے اوپر اپنا اثر اصوخ رکھنا ہونا چاہیے اثر اصوخ ہوگا تو کوئی پوزیٹیو بات کرے گا نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے بعض لوگ کہتے اچھا کوئی انسان اختیار رکھتے گا اگر درویشی اپنا کے گربت اپنا اس کو ضلیل کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئے تو تے مولوی بن گیا ہے تو تے صوفی بن گیا ہے تو تے کچھ کسی کامدہ نہیں ہے گا حالانکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کم کرتا اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا جس نے پینڈال پہ کھڑا ہو کے پورے مجمع کو چیلنج کیا ہے اور ہو سکتا اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا اور غیر سہولت والی چیز تھی جس نے واقعی درویشی اور اس کم بولنے اور کم ہسنے اور کم جاننے کے بابوجود بھی ایک جگہ کے پر ایک محل کے اوپر وہ چیز اپنا ہی جو اس کی فطرت اس کی سوچ اور اس کے مزاج کے خلاتی مگر اس دین کی انرجی کو ضرورت تھی اس چیز کی بعض نے اجتماعیت کو پکڑا انفرادیت کو اٹھا کے پھیک دیا بعض نے انفرادیت پکڑی اجتماعیت کو اٹھا کے پھیک دیا کسی نے سیاست کو ایسا اصل بنایا کہ روحانیت کو اٹھا کے پھیک دیا کسی نے روحانیت کو اتنا اصل بنایا کہ سیاسی امور کو اٹھا کے پھیک دیا کسی نے سیاسی امور میں ایک چیز کو اٹھایا اور دوسری چیز کو اٹھا کے پھیک دیا کسی نے اکام کو لیا کسی نے فلاں کو لیا کسی نے اپنے اس کو لیا اور یہاں کو ایک مکس پلیڈ ملے گی conveniences کی بعض نے کیا کیا ہے بعض نے کہا جی سب کو غلط ثابت کر دو مگر حل مد دو ایسی بھی بیٹھے میں ہوں گے بعض بیٹھے میں صرف تفسرے کر رہے ہیں عمل نام کی کوئی چیز نہیں تعمیر نام کی کوئی چیز بعض مفہوم کے پیچھے لگے ہیں تو تعبیر نہیں ہے تعبیر کے پیچھے جنگیں چل رہی ہیں ان کی تعمیر کوئی نہیں ہے اور اگلے بیٹھ کے کنسٹرکٹیو آرگیمنٹ کر کے بنا بنا کے بنا بنا کے بنا بنا کے بنا بنا کے مارے جا رہے ہیں کہ بھائیہ تم باتیں کر رہے ہو ہم نے یہ جن کھڑے کر دیں اتنے بڑے بڑے سب خوش ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی دو اینڈ کی سوچ پر سب خوش ہیں بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اس کے پر فلاں زبان کا کور نہیں آئے گا ہم اسے دینی نہیں گئیں گے مفہوم کیا جتنا دینی ہوں تعبیر اگر وہ دینی نہیں ہے یا عربی نہیں ہے یا انگلیس نہیں ہے یا اردو نہیں ہے تو ہم اس کو اس مفہوم کو نہیں مانتے تو یہ سب چیزوں کے اندر کمی اور قلت کی وجہ سے آج فرد بھی اور ایک جماعت بھی اور ایک منصوبہ بھی اور ایک ملک بھی اور ایک سوچ بھی اور ایک نظریہ وہاں اس میں نہیں پہنچ پا رہا کہ افا تؤمنونہ ببادل کتابی و تکفرونہ ببادل بعض حصے کو کتاب کی لے لیتے تھے یہودی اور بعض کو چھوٹ دیا کرتے تھے انکنمنیونسز انکنمنیونسز ڈیفائنڈ ہو کے جینا بہت آسان ہے مشکل وہ بھی ہے مگر آسان ہے دوست جلدی مل جائیں گے سپورٹ جلدی مل جائے گی فالوینگ بڑی جلدی مل جاتی ہے کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بیٹھا بہنا ہے ان نظام ان کی والی باتیں کرو کہ انہیں خوش کرو کہ تو ٹھیک ہے وہ ان کو خوش کریں گے تو ٹھیک ہے اصل جنگ تو یہ ہے کہ سب کو اکھٹا اور اتحاد کرنے کے لیے جو پوزیٹیو ایلمنٹس کو جمع کر کے اپنے اندر رکھنا ہے اور اپنے اندر کے بطن جو بنائے میں ہیں اپنے اندر جو فرقے بنائے میں ہیں اپنے اندر جو تفریق کیوئی ہے اور اپنے اندر جو شدت اور افراد تفریق اختیار کیوئی ہے اس کا گلہ گھونٹ کے اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا میرا مزاج اس سے نہیں ملتا میری طبیعت اس سے نہیں ملتی میرا اخلاق اس سے نہیں ملتا میری سوچ اس سے نہیں ملتی میری برادری اس سے نہیں ملتی لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور اصل بھی کمپرمائز نہیں کی جائے جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیسے کمپرمائز کیا جائے گا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ علوہیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی اور علوہیت کو آج میں göstاتا ہوں کہ میں اپنے ناکے ظلمیں جو سمجھوں سالہ سترہ سال میں کہ قلمہ لا رب الا اللہ نہیں آیا لا خالق الا اللہ نہیں آیا لا مالک الا اللہ نہیں آیا لا حاکم الا اللہ نہیں آیا لا رب الا اللہ نہیں آیا لا الہ الا اللہ اس لئے جب ان سے پوچھا جاتا تھا جب ان سے پوچھا جاتا تھا سوال کیا جاتا تھا سورہ یونس میں اللہ نے سوالات کی ہیں ان سے پوچھو کہ کون ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے زندے سے مردہ مردہ سے زندہ کون کرتا ہے سننے اور دیکھنے پہ کون قادر ہے کون ہے سننے دیکھنے مالک کون ہے مما یو دبر العمر اور حکموں کی تدبیر کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے فَسَيَقُونَ اللَّهُ یہ تو اللہ ہے وَلَا اِنسَالتَهُم مَنَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ اِمَان فَآَيَا بِحِلْ عَرْدَ بَعْدَ مَوْتِي اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان سے پانی مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں کھیتیں اور زندگی حیات کو اللہ تو ان کو اللہ کو خالق رازق مالک حاکم ماننے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا موزبانی ماننا ہے نا موزبانی کہنا ہے نا کہ اللہ بڑھا ہے تو یہ ان کے لئے کہتے ہیں ہمارے لئے تھوڑی بڑی بات یہ تو مانتے ہیں اللہ لَيَقُونَ اللَّهُ لَام بھی لگایا ہے تاقید کا آگئے نون ساکیلہ کفیفہ بھی لگایا لیکن جب ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کو الٰہ ایک مانو تو ان کی چیخیں نکل گئیں آگے سے اجال آلہتوں الٰہوں واحد آپ نے سارے الٰہوں کو ایک کر دیا اِنَّهَذَا لَشَيْنَوْ جَابُونَ یہ تو عجیب ترین بات کیا آپ الٰہ کیسے ایک ہو سکتا ہے رب تو ایک ہو سکتا ہے کائنات کا خالق مالک رازق حاکم کریٹر نرشہ الٰہ کیسے ایک کر دیا آپ کیونکہ اس الٰہ کے اندر اس نفس کی کنوینینس کو چوٹ پہنچ لی تھی کہ میں اپنی مرضی کی جو زندگی کی تحریک اپنی مرضی کی جو زندگی کی جو مقصدیت اپنی مرضی کی جو زندگی کی اندر جو قانون اپنی مرضی کی زندگی کے اندر جو لائے عمل اپنی مرضی کے اندر جو زندگی کا میرے اوپر جو کنٹرول این کمانڈ کا آرڈر ہے اپنی مرضی کی زندگی کی جو چودراہد اس میں جانی تھی اور اپنی دو دو اینڈ کی جو بنائی رہی تھی اور پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی اکانومک ڈرائیو چل رہی تھی اور اس کے اوپر لوگوں کے پورے پر ایک کاروبار چل رہے تھے اور اپنی چودرہ ہٹیں چل رہی تھیں اور جو ایک پورا سٹیک اس کے اوپر تھا پھر پورے قبیلیں جڑے ہوئے تھے پھر وہ ایک بودھ نہیں تھا وہ ایک ہستی تھی جو کیش ہو رہی تھی اس کے نام تل لوگوں کو بے وقف بنایا جارہا تھا لوگوں کو کنٹرول کیا جارہا تھا وہ علویت کو ختم کر گیا اگر اللہ کو وہ اینڈ دے دیا جاتا تو پھر بندے کی کیا حیثیت رہتی یہ تھا لا الہ الا اللہ اس پر انہیں کہہ دیا حاضر سے پہلے انہ شہیون کے اوپر نام عجیب کی جگہ اجاب تین تقیدیں ہیں اس کے اوپر تو وہ چیخی پڑے آگے سے اور بلاغت کے قائدہ کے مطابق عربی میں یہ انکاری جملہ تھا انہ بھی لگاوا ہے لشہیون بھی لگاوا ہے اجاب بھی ہوا ہوا ہے یہ انکارتوں کا اور بڑا سرہ سخت سخت انکارتوں کا بھئی یہ نہیں ہم گئے سکتے تو آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے اپنی مرضی کا ہے اپنی convenience کا ہے کسی کو فلاں والا پسند ہے تو کسی کو فلاں والا پسند نہیں ہے کسی کو فلاں سپیکر پسند ہے کسی کو فلاں سپیکر پسند نہیں ہے وہی بات وہ کرے تو ٹھیک ہے وہی بات وہ کرے تو پسند نہیں convenience نزاج کلچر سوچ مگر یہ نہیں دیکھنا کہ جمیت اور مفاد ہائر گوڈ گیا ہے کیا کچھ قرمان کرنا پڑتا ہے تھوڑا کچھ جمع کرنے کے لیے تو اپنی بات چھوڑنے کے لیے اپنی بات قرمان کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر وہ کرنے کے لیے جس کے لیے انسان بیجا گیا ہے اور اس معرفت کو قائم کر کے رکھتے ہوئے اس میں جانے کے لیے چھرے چلانے پڑتے ہیں اپنی نفسیات پر چھرے اور ہم در یہی در ہے یہی در ہے کہ اتنا سب کو چھوڑ کے آئے پھر مزبزب ہو جائیں گے تو حتمی چیز کیا ہے تو میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز ہی غیر معین رکھیں کچھ چیزیں پرنسپلڈ اور سٹینڈڈائز رہیں گی جیسے میں نے کہا ہے ہمیشہ سٹینڈڈائز رہے گا توحید کے پر کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا شرک کے ساتھ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا مگر کیا اس کے اندر معاشرے کے ساتھ معاشرے اور اس اپنا اثر رسوخ اور اپنے تعلقات اور اپنا وہ جو ڈومین ہے وہ ڈینیمکس ہیں یہ کیسے بڑھائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ وہ سوچ وائرل ہوئی وہ کیسے وہ گئی کیسے ہر کسی نے اون کیا آپ کو پھر اس کے اندر آپ کو اپنی زندگی کے قبر سے نکلنا پڑتا ہے اس ہال سے نکلنا پڑے اور جب آپ وہ مارے کھائیں گے اور دھکے کھائیں گے اور دھتکاریں ہوں گی یہ بھی آپ کو ماریں گے وہ بھی ماریں گے تائس میں بھی دھکے پڑ رہے ہیں بعض لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت خضرت سے ڈیل نہیں ہوئی تھی تو یہ بھی آفر کی تھی کہ نبوت میں پارٹنرشپ کرنی ہے حکومت آپ لے لیں نبوت میں دیتے ہیں یا نبوت آپ لے لیں اور حکومت دیتے ہیں یہ مختلف ٹرائبز تھے جن کے پاس آپ بچارے علیہ الصلاة والسلام فدہ کا بھی جا رہے تھے کہ مکہ میں کیونکہ بات نہیں بن رہی تو کہیں اور جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حلقے کو اڈریس کی ہے تو چالیس سال کیوں روکا گیا ہے ان کو کہ ان کی اندر کی وہ اینرجی اور ان کے اندر کا وہ ایکسپیرینس اور ان کی پرسنالیٹی وہ پوری دنیا کے لیے جو ایک عالمگیر مثال بننی تھی اس کو ضبط کر سکے اور وہ کر چکے ہوئے تھے تاثب کے ساتھ آپ کیسے پھیلائیں گے چیزوں کو تاثب کہیں اخلاق چلتا ہے کہیں اخلاق چلتا ہے کہیں جوان چلتا ہے کہیں بزرگ چلتا ہے تو قیادت میں تو اتنی بسط ہونی چاہیے کہ وہ سوائیڈی کے ہر ایکٹر کو انسٹیگریٹ کر سکے تو جب اس کے اندر دکھ ہوگا نفس کو درد ہوگا نفس کو تکلیف ہوگی نفس کو چوٹ لگے گی نفس سیلف پٹی میں جائے گا روئے گا اپنے تو کونسی پاور ہوتی ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے وہ معرفت اللہ سے تعلق اسے حوصلہ دلاتا ہے کہ جان دے اللہ کی خاطر ہے جان دے اللہ کی خاطر ہے جان دے سن لیتے ہیں اس کی اللہ کی خاطر بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ اللہ کی خاطر سن لوں گا آپ کی اللہ کی خاطر میں یانی جھکوں گا اللہ کی خاطر میں زاج رکھوں گا یہاں ذات کے لیے نہیں ہے لیکن یا اگر چودری بننا ہے نا تو اللہ کی خاطر بنے گا یا حلقے نہیں آئیں گے یا اپنا توازو اختیار کریں گے یا چلے جاتے ہیں اگلوں کے قبیلے میں اگلے کی برادری میں چلے جاتے ہیں اگلے کی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اگر ہم نہیں ہیں دیکھ لیں دیں کیا ہوتا ہے ہماری بیسک پرنسپلز تو ٹھیک ہے نا ڈرنا کس بات کا دنیا سے کیا ڈرنا اگر رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے ہاں لیکن اگر دنیا میں جاتے بے وہ تعلق کمزور ہو کے وہ دنیا بڑھ گئی اور وہ تعلق کم ہو گیا تو فتنہ ہے تو بربادی ہے کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لوگ بور ہو چکے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں بات کو کیا کہتے ہیں سب what's the count تو جب انسان اس دنیا کی اس پیچیدگیوں کے اندر اپنی انرجی کو اس ایکسپیریسٹ چالیس پہنٹیس تک پہ لے جانے تک کے لیے وہ جو مارے کھاتا ہے نا کیا چیز اس کو حمد دلاتی ہے اللہ جنت آخرت اللہ نے آخرت کی معرفت جنت کی معرفت جہنم کی معرفت رب کی پہچان رب کی طاقتوں کی پہچان اور تبکل کی طاقت کو یا کا نابد و یا کا نستین میں اس لئے رکھا ہے کہ ہم قائر بن کے ڈر کے بیٹھ دیں ہم گھبرا جائیں ہم پانچ چیزوں کا نام جو ہے اس پانچ سے آٹھ چیزوں کا نام دین رکھ کے اس کی ایک یونیورسیلیٹی اور ڈینیمکس کو چھوڑ دیں کیا اللہ کی معرفت انسان کو اتنا کمزور بناتی ہے کہ وہ لوگوں سے مل نہیں سکتا اصول اپنی جگہ کھڑے ہیں کہ ملاقات کے اصول لیتے ہیں افہام و دفیم کے اصول لیتے ہیں تبادلہ خیال کے اصول لیتے ہیں مناقشوں کے اصول لیتے ہیں مناظروں کے اصول لیتے ہیں تو کیا انسان بڑھائے گا نہیں کیا اوپرچنٹیز تلاش نہیں کرے گا کیا کیا انسان کم من فیعتن قلیلتن سے غلبت فیعتن کسیرہ نہیں ہوگا کیا قلت کسرت کا خواب نہیں دیکھ سکتی کیا کیا یہ بے دین ہی ہوگی کہ اگر اس کی سوچ میں اللہ ہے اس کی روح میں اللہ ہے اس کے قلیج اور جگر میں اپنے رب کی ذات ہے اس کا نام ہے اینڈ میں اس کو پورا کریڈٹ دینے کے لیے لا حولہ ولا قوتہ کہنے والی حمد ہے صبح کا شروعات کرتا ہے تو رب کی ہم سے کرتا ہے الحمدللہ لزی آہیانا بادم آمات اللہ ویلہی نشور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے بس گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ ہی توقلتو اللہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ ہی بلجنہ و بسم اللہ ہی خرجنہ کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ کے نام سے چیز دیکھتا ہے خوبصورت بولتا ہے سبحان اللہ ترقیوں بھی ملیں گی تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین ہداینا اس نے ہمیں ہدایت دی تو جس کی سوچ میں یہ ہوگی وہ کیوں گھر آئے آگے جاتے ہیں اسے کیوں روکا جا رہا ہے سسٹم کے اندر کام کرنے سے یا اس گروت کو بڑا کرنے سے کیوں لوگوں کے پوٹینشل کو لیمٹ کر رہے ہیں آپ جو اللہ نے دیئے اس کو ایک انرڈی دیئے اس کے اندر اللہ سے تعلق رکھنے کے لئے مسلوں پر تحجتوں پر اسکار پر موت کو یاد کرنے سے حسن بصری کہتے ہیں مَا رَئِتُ يَقِينًا لَا شَكَّ فِي اَشْبَحَ بِشَكِّنًا لَا يَقِينَ فِي مِنَ الْمَوْتِ کہ آج لوگ ایسے ہو چکے ہیں اور یہ تابعی ہیں آج لوگ ایسے ہو چکے ہیں ہم تو پہلے ہزاروں سال بات ہیں تو وہ لوگوں کا سوچ دیکھیں یہ بیلس کرنے کے لئے باتیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو موت پر اتنا یقین نہیں ہے مگر بھائر جا کے مارکٹوں میں کام کر کے رسک کمانے پر اتنا یقین ہو چکا کہ جیسے روزی ملنی ملیں تو جتنا اس پر یقین اگر موت پر یقین رکھتے تو کہاں سے کام پہنچتے ہیں ٹھیک ہے زبردست کونسٹ ہے اکثر ذکرہ حیفی ملذات کسرت سے ذکرہ مل ان باتوں کو جو موت کو جو لذتوں کو تباہ کرنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس چیز کو آپ نے کہا الموت کلو نفسیں ذائقت الموت یہ تو ہم مانتے ہیں آخرت نہیں ہوگی تو انسان کو سکون گئے یہ کیوں دیا اللہ نے آخرت کا اور جہنم کا کہ اگر جب دنیا میں انسان کام کرے گا اور رشتے نبھائے گا تعلقات رکھے گا اور اپنی لیمٹ سے آگے بڑھے گا بلائے گا ایزا مسلم آگے جائے گا یا انسانیت کی خدمت کرے گا یا وہ روز اپنائے گا تاثموں سے لڑے گا انترنوینیونسز کو چیلنج کرے گا کمفر زونز کو ہلائے گا آگے لے کے کہ باہر نکل بھائی باہر نکل کیا کر رہا ہے اللہ نے اس لیے تجھے اتنا پٹینجل دیا تھا کہ تجھے یہاں بیٹھ جائے آئے ہمارے قبیلے میں ہمارے جیسے بدگاروں کے ساتھ بھی بڑھ گزارے نا گزارے ہمارے جیسے بدگاروں کے ساتھ بھی بڑھ کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے کچھ آپ ہم سے سیکھئے گا ایبسولوٹ ایویل کیوں کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کو الال اطلاق شہر ہیں سارے اور جب اپنا جب اپنی مزاج اور طبیعت اور جب اپنا آتا ہے تو پھر دلیلیں بھی آ جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم نے تو دیکھ لیا بہت کو چل الحمدللہ سمال الحمدللہ جب ہونڈ سیدھا کرنا ہوتا ہے تو دلیل بھی آ جاتی ہے اور جب اڑا کے پھیکنا ہوتا ہے تو دلیلیں بھی آ جاتی ہیں تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اللہ نے جنت اور جہنم کا کونسپٹ تو دیا ہی اس لیے تھا کہ جب تو اس دنیا کے اندر قدم رکھے گا مما خلق تلجنہ والانسل اللہ لیابدون کے ساتھ کہ عبادت کے ساتھ جب تو اس دنیا میں آگے بڑھے گا تو تیرا دل ٹوٹے گا گھورائے گا یا نیچے کی شٹریم کے اندر جا کے بنی اسرائیل بن جائے گا یا اوپر کی شٹریم میں ترقی کے اندر فران بن جائے گا بیلنس کر جہنم انسان کو خوف دلائے گی ظالم بننے سے اور جنت اسے امید دلائے گی کہ لا تقنت من رحمت اللہ مایوس مت تو یہ دونوں کو کہاں پلائے گرنا ہوگا ہے دنیا میں تجربات میں مشاہدات میں تعلقات میں رشتہ داریوں میں کارو باروں میں اس کو اصل دھوڑی سمجھنے کے لئے کہا ہویا ہے لیکن جینا تو اور دل کو وہ رویت نصیب بھی جتنا زیادہ اس گرائنڈ میں جائے گا اور منٹینڈ رکھے گا اتنا زیادہ رب کے ساتھ وہ تعلق مضبوط ہوگا ورنہ ہے تو سب کا دعویٰ معرفت رب کا تو وہ تعلق افراد تفرید کی بیس پر کھڑا بھائی ہے این اس عدل پہ کھڑا ہے امت وسطہ جس نے کہا ہے جو اللہ نے کہا ہے امت وسط بن کے اس معرفت کو قائم رکھ افراد تفرید میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوش کر کے کہ جی ہمارے پاس تو کیونکہ حق موجود ہے اور رب کی ہمارے پاس دلیلیں بھی موجود ہیں اور کیونکہ یہ تو کر رہے ہیں سب اور ایک پارڈی وہاں پر ہے ایک پارڈی وہاں پر ہے کہیں کہیں آ جاتے ہیں مل جاتے ہیں پھر مفادات میں پیچھے ہیں وہ وحدت کہاں گئی امت کی وہ وحدت کہاں ہے امت کی اور وہ امت کی نیوکلئر انرڈجی جس نے پھر دوسری سیبلائیزیشنوں سے لڑنا تھا وہ وحدت کہاں چلی گئی وہ وحدت کہاں ہے صرف کنوینینسز اور خیر بھی ہوگا میں تو وہ ہوں بھی نہیں جو کہوں کہ جی سارے ہی مطلق ان شہر ہیں میں تو کہتا ہوں جی سارے ہی مطلق ان خیر ہیں ان خیروں کے اندر سے سب سے بڑی خیر ہے لا الہ الا اللہ توحید مگر اس توحید کے ساتھ بھی اور بہت سی خیر جڑیمی ہیں جنہیں ایک سسٹم اور نظام چلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالی نمونہ دکھایا وہاں پر تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس انرڈجی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بنا تھا رب کی رویت کو حاصل کرنے میں بھی آگے بڑھنے کے لئے اور دنیا کے اندر بھی اس چیز کو کلیم کرنے کے لئے ورنہ صحابہ پھر رک جاتے ہیں حجاز کی اندر وہ گئے وہ روس تک گئے وہاں کسطنطنیہ تک پہنچ گئے ہیں وہاں پورتوگال سپین تک تاریخ بن زیاد پہنچ گئے وہ انرڈجی تھی تبکل بھی تھا اعتماد بھی تھا اور ایکسپیرینسز بھی تھے اس رمضان میں اس ٹینک کو فل کرو جو آگے جنگوں میں کام آئے گا تمہارے اس ایمان کو بوسٹ کرو رب سے تعلق بنا کے مگر رب سے تعلق بننا ہی ایک تو ذکرہ سکار نماز روزہ حد زکاة سجدے تلاوتیں قرآن بنتا ہی سی سی ہے ایک تعلق بنتا ہے تعمیری فیس کے اندر سٹرگل میں ڈیسیشنز اور فیصلوں کے بعد جب پیر ہلتے ہیں گھبرات ہوتی اور لوگوں کے تیر آتے ہیں سامنے اور پھر رب دکھاتا ہے اپنے موجزے انسان کو اور وہ اینول اور حق الیقین بناتی ہیں چیزوں کو ایک بندہ روز پڑتا ہے نا جو اللہ پر توقل کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پر توقل تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے نکلنے کا رستہ دیتا ہے پتا کیسے چلے گا کیسے پتا چلے گا تیس لاکھ روپے کے ساتھ پچاس لاکھ رسک لے گا کم تنخواہ کے اندر بھی بچے پیدا کر کے اللہ پال لے گا یہ سارے دنیا کے کام کر کے ہی تو پتا چلتا ہے کہ اللہ پر توقل کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے عمر ہو جاتا ہے تو ساری بات کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک انرجی کو صرف بڑھانا جس میں اور اس کو دوسری انرجی جو دنیا میں لگنے والی ہے اس کو مائنس کر دینا یا کم کر دینا ہاں یہ اس دور میں کرنا کہ جب دنیا سراپا شر ہوگی دور فتن پکورا ہو چکا ہوگا یہ دنیا میں کوئی خیر نہیں بچی ہوگی کوئی ایک اچھا انسان نہیں بچا ہوگا اور انتظاہ علم ہو چکا ہوگا علماء اٹھ چکے ہوں گے تو پھر تو کہیں آپ پاڑوں میں چلے جائیں پھر تو آپ کہیں کہ مار رہے ہیں ابھی کیوں مسلمان پیچھے رہے ہیں ابھی کیوں ہمارے لوگ آگے انیشیٹیوز نہ لیں جب ایمان کی دولت اللہ نے دی بھی اور رب بھی ہے ابھی اللہ تعالی ہمیں اس بباہ سے نجات دلا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پینڈیمک سے نجات دلا ہے جو بھی اس کے پیچھے انسر ہے انسان یہ تو رک گئی نا ہمیں موقع ملا ہے ہم اپنے ٹینک فیول کر لیں جنگ دو آن ہے شیطان کی بھی ہمارے خلاف اور شیطان کی چلوں کے بھی ہمارے خلاف تو آج اگر ہم وہ ساری انرجیاں اپنے اپنے حصوں میں کامیابی کا جو سفر جو ہم کہتے ہیں وہ کامیابی سے مراحت کیا اپنی اپنے ایکسپیرنس کر لیں کہ آپ کا رب نے آپ کے ساتھ کیا ہمارا اصل سوا کی ہمارے بچوں کو اس قوم کا یہ تھا کہ بھی لڑ لیں اپنی اپنی جنگیں ہم نے اصلہ دلائے نا دیکھ لیں اللہ تیری کیسے جب سب اپنے ایکسپیرنس لے کے آ جائیں گے پھر قوم بنائیں گے اب انشاءاللہ پھر ہم اس کو سبق دیں گے کہ بھئی اللہ نے تیری یہاں مدد کی تھی نا تیری یہاں کی تھی نا تجھے یہاں بنا دیا نا آپ تو اس کو کونسٹیٹیوٹ کر دے ایک بڑے سسٹم کے لیے اسی طرح ایک قوم ایک ملک ایک سلطنہ ایک نظریہ فولاد بنتا ہے لیکن جب سب اپنے اپنے ان فرادی اشیوز میں بیٹھے ہوئے تھے کیسے ان کو اکھٹا کرتے جب اکھٹا بھی کرنے کی بارے داتی ہیں اس میں بھی پچاس ہیں آپ کے تو کہاں جائیں گے ہمارے معصوم لوگ امام کہاں جائے گی ہماری اور کچھ آ کے سب کی گلتیاں نکالیں گے مگر حل نہیں دینا ڈیفائن نہیں کرنا پوائنٹ یہ ہے آپ کا رب آپ کا ہے اس معرفت آپ کی ہے وہ کسی ماصلک فرقے سے ڈیفائن نہیں ہو سکتی رب انڈیویجولی اٹینڈ کرتا ہے ہر آدمی کو چاہے وہ جدر کا بھی ہوگا کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے بعد جو آپ نے عقیدہ اور نظریہ بنا کے وہ توحید اور سنت اور اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پہچاننے کے بعد اور صحابہ اکرام تابعین اور ان کی مہنتوں کو سبجھے کرنا گئے ہم نے اسی کے ساتھ ہی اس معاشرے میں آنا ہے اور اس میں ہم سے بہتر ہی لوگ آئیں گے ہم تو اتنے قابل اور کرامت لوگ نہیں تھے اس میں ڈرنا نہیں ہے آپ نے دھبرانا نہیں ہے آپ نے رب آپ کے ساتھ ہے اگر کسی غلط پٹری میں بھی چلے جائیں گے میں آپ کو کہتا ہوں اللہ واپس لے آئے گا ڈرنا بھی چاہیے امید بھی رکھنی چاہیے اگر ایکسپیرینس کرتے ہوئے ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے بچے قوم کے لوگ اگر ادھر ادھر بھی ہوں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا واپس نہیں لے گا ہدایت کی دروازے اللہ ہمیشہ کھوٹا ہے ایکسپیرمنٹیشنز کو مت روکا جائے تجربات کو مت روکا جائے زندگی کو آگے مسلمانوں کو آگے ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے مگر اس اس تعلق اس روحانیت اس تسکیہ اس محبت اس رغبت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُونَ هُمْ قَوْبِ اللَّهِ لوگ انہیں دنیا جی ایسی کہ جو محبت کہا کہ اللہ کا تھا وہ وہاں سے لے کے یہاں دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں اپنا پھیلاؤ جتنا بھی رکھیں چاہے روس سے پرتگال تک چلے جائیں اشد حب اللہ اللہ سے ان کی محبت اشد ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہت سے پاپی بھی ہوتے ہیں ہوتے پاپی ہیں شرابی بھی ہو سکتے ہیں اور بھی مختلف ان میں کبھی ہاتھ ہو سکتی ہیں مگر اللہ سے محبت کرنے والے اور دین سے اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں یہ بھی نبی ستم کے معاشرے میں تھا کہ وہ آئی گہنے کے لیے تاہر نہیں مجھے پاک کرتے ہیں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اور وہ ایک تھا ان سے شراب کا ایک مسئلہ ہو جاتا تھا تو بار بار حد لگتی تھی تو بار بار حد لگتی تھی تو کسی نے کہہ دیئے سخت الفاظ صاحب نے فرمایا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے ان گلتیوں کے ساتھ بھی وہ وسط آتی ہے جب وہ اللہ سے جریوی معرفت علم اور اس مزاج اور طبع کے اندر صحیح طرح بیٹھی ہو جو بیٹھنے کہا کے ونہ تو تاثب کل بھی تھا آج بھی ہے ہب دلیل کے ساتھ ہو رہا ہے اور بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ ملک و قوم سلطنت کو اپنے زمان میں رکھے کہہ اس ونی بات میں میری جو گلتی تھی اللہ مجھے اس میں گلتی کی تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق بیان کیا مقصود اس کا نرصرف صحیح بات صحیح وقت اور ابھی بہت سے وقت نہیں آیا ہے بہت سی باتیں کرنے کے لیکن ہم نے کچھ باتیں آج کی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں اس کی ڈریکشن ہم دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ والعزیز اللہ ملک کو اس اساس کو قوم کو مسلمانوں کو دنیا بھر میں اور درجوبی ان پر آفتیں ان کو کم کریں ہمیں ہماری مغفرت کے لیے معاف کریں جو غلطیاں ہم نے دانستہ غیر دانستہ تکبر اور فخر اور غفلت میں کی اللہ ہماری معافی کر دے ہمارے روزے قبول کر لے ٹوٹی بھوٹی ہماری یہ ریا سے بھریوی تقریریں اور عبادتیں قبول فرمائے ربنا تقبل منہ انک انت سمیل علیم وطبلین انک انت تباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتی کا جار خمر رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ